قریباً ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے آیا چکرواتی طوفان دانا جب اڑیسہ کے تٹ سے ٹکرایا تو اس کے بعد میں کس طریقے کی تصویریں ہیں حالانکہ وہ طوفان تو ضرور آگے بڑھ گیا ہے اس کی رفتار بھی دھیمی ہو گئی ہے لیکن اب یہ تصویریں بیا کر رہی ہیں کہ ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے جب ہوایں چل رہی تھی پانی برس رہا تھا تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا پرشاسن نے حالانکہ تیاریاں کی ہوئی تھی لیکن وہ تیاریاں ان فصلوں کو لے کر کے تو نہیں ہو پائی تھی لوگوں کو ضرور شفٹ کر دیا گیا تھا لوگوں کی جان کے سرکشہ کی گئی تھی لیکن یہ دیکھئے یہ کھیت ہے جہاں پر کئی اکڑ میں فصل لگی ہوئی تھی فصل لہرا رہی تھی طوفان آنے سے پہلے تک لیکن اب وہ بچ چکی ہے تو ایسے میں کسانوں کا نشت طور پر اقصان ہوا ہے اور خاص طور پر ان کسانوں کا جو کی چٹی علاقوں کے آس پاس رہتے ہیں اور صرف یہ فصلے ہی نہیں بلکہ کئی جگہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیلے کے پیڑ ہیں یا پھر اور پھلوں کے پیڑ ہیں جو بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے وہ بھی گر چکے ہیں تو کموویش اس وقت جو ہے اوڑیسا کے کئی شتروں میں اسی طریقے کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں پرشاسن نے جو اس تھانی لوگ تھے ان کو تھو چٹی علاقوں سے دوسری جگہوں پر ری لوکیٹ کر دیا تھا ان کی سرکشان ضرور کر لی گئی لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہوا ہے جہاں پر انفرسٹرکچر کو پھر چاہے وہ بجلی کے خمبے ہو تار ہو بیلڈنگز حلکی ہیں یا پھر جو ہے جو ایسی جھوپڑیاں تھیں جو بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی پاکی نہیں تھی کچھی تھی ان کو نقصان پہنچا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں نقصان پہنچا ہے پسلوں کو بھی پیڑوں کو بھی جو پھل کے پیڑ تھے تو کچھ اس طریقے کی تصویریں اب دکھ رہی ہیں دانہ توفان کے گزر جانے کے بعد دانہ توفان گزر جانے کے بعد میں اب وہ تبہائی کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے کا نقصان ہوا ہے اس توفان کی وجہ سے تو فیلحال اس وقت ہم موجود ہیں ایک گاؤں میں جو تٹھی علاقے سے سٹا ہوا یہ گاؤں ہے اور دیکھئے بجلی کے کھمبے کس طریقے سے گر گئے ہیں بجلی کے تار ٹوٹ کر کے گر گئے ہیں بس گریمت یہی تھی کہ جس دوران یہ توفان آ رہا تھا یہ علاقے کی بجلی کاٹ دی گئی تھی راجے شکرم تھوڑا سا آگے چل کے دکھا سکتے ہو پہلے تو یہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں کیلے کے پیڑ کس طریقے سے یہاں پر جڑ سے اکھڑ گئے ہیں لیکن تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو جس بات کا بھی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ بجلی کے کھمبے ٹوٹ کر کے گرے ہیں تار ٹوٹ کر کے گرے ہیں گنیمت جس بات کا ابھی میں نے ذکر بھی کیا کہ اس دوران بجلی کاٹی ہوئی تھی اس وجہ سے کسی طریقے کی اپری گھٹنا نہیں ہوئی ورنہ اتنی تیز بارش میں اگر ان تاروں میں بجلی دوڑ رہی ہوتی تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن یہی انتظام پرشاسن نے پہلے سے ہی کیا ہوا تھا اسی بات کا اندیشہ تھا کہ جب ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلیں گی تو کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیاری کی گئی تھی تو فیلحال اگر ہم اس گاؤں کی بات کریں جو کہ سمودھر سٹھ سے تھوڑی دوری پر ہے وہاں کی بات کریں تو دیکھئے پورا گاؤں اس وقت کھالی نظر آ رہا ہے اب حالانکہ جیسے 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 دن چڑھے گا لوگ اپنے واپت گھروں میں ایک ایک دو دو صدر سے ضرور آئیں گے لیکن اس وقت کی یہاں یہ جو تصویریں ہیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ کس طریقے کی تباہی مچائی ہے اس دوفان نے اور کمو بیش اوڑیسہ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو اسی طریقے کی تصویریں دیکھنے کو ملیں گی ٹوٹے ہوئے تار بشلی کے کھمبے گھروں کو نقصان جو پہنچا ہے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں جو ایک اچھی ایک رہت بھری قبر ہے وہ یہی کہی جائے گی کہ ان گھروں میں جو رہنے والے لوگ تھے جن کو پہلے سے ہی جو رہت شیویر بنائے گئے تھے وہاں شفٹ کر دیا گیا تھا اس کے چلتے جانو مال کے نقصان سے بچا جا سکا ہے موسیقی موسیقی